ایسی کونسی انہونی بات کہ دی ہم تو یہی دیکھتے آئے ہیں ماں فوت ہو جائے تو بچے کی خاطر دوسری شادی خالہ سے کر دی جاتی ہے اور وہ خالہ کون ہے جواد کی منگیتر بھول گئی کیا ارے منگیتر ہے صرف منکوہ نہیں ذرا سوچیں ابھی تو راشد جذباتی پن میں انکار کر رہا ہے کل کو جب یہ شادی کرے گا تو آنے والی سنہ کو وہ محبت اور توجہ دے سکے گی جو افرہ دے سکتی ہے تو ٹھیک ہے افرہ آ جائے گی جواد کی بیوی بن گئے خیال رکھ لے گی سنہ کا اور کیا آپ کا خیال ہے کیا جواد اور افرہ کے اپنے بچے نہیں ہوں گے پھر وہ کیوں راشد کے بچے کا خیال کرے گی بتائیے اس مسئلے کا یہی حل ہے کہ ہم افرہ سے راشد کی شادی کروا دیں بس ایک منٹ ایک منٹ میری بات کر رہے نا آپ لو مجھے شادی نہیں کرنی نہ افرہ سے نہ کسی اور سے نہیں دوں گا اپنی بچی کسی کسی سوتیری گود میں بس راشد تم بس کرو بہت کرلی تم نے مند مانیا اب میں وہی کروں گی جو تمہارے اور سنہ کے حق میں بہترین ہوگا کیا اُلٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے تو مختار صاحب میں اُلٹی سیدھی نہیں بلکل سادہ بات کر رہی ہوں اسی میں ہم سب کا بھلا ہے ارے بھئی ایک تو راشد کا گھر بس جائے گا اور پھر سنہ کو خالہ کی شکل میں ماں مل جائے گی اور جواد اس کا کیا ہوگا مان جائے گا وہ ارے بھائی اور بھتی جی کی خاطر ماننا پڑے گا بھائی تو بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں یہ تو ذرا سی پسندیدگی تھی اس کی افرا کے لیے بس یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگا رہا مجھے آپ ذرا غور کریں گے نا تو یہ ہی ٹھیک لگے گا آپ کو فیاض اور آفیہ ان کا کیا ہوگا یہ سب ہو جائے گا آپ بات تو آگے بڑھائیں نہیں یہ سب ٹھیک نہیں لگا رہا مجھے میں کہہ رہی ہوں مختار صاحب یہی ٹھیک ہے نے کہہ رہا چھیک ہے کیا ہا رہا چھیک کیا ہوں کچھ کے لیے کیا کرے جب اے آپ ایسے یار بس جی بداسیس ہی ہو رہی ہے ہو ہی نہیں کہ بھی ڈپریشن شکر شکر اٹلیس آپ کامرے سے دوبار آئے آپ کو اپنے دل کو اس چنگل سے لکالنا ہو زندگی میں پھر سے آپ کو خوشیاں اور رانک تلاش کرنی ہوگی پتہ ہے آج میں سانہ سے ملا ماشاءاللہ بہت جلتی بڑی ہو رہی ہے اور وہ اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے میں کیا بتاؤں اس کی آنکھیں جو اینا سمدرہ باجی سے ملتی اور گھونٹ اور گال جائے پھر کلاب کی تاہا ٹھیک ہے لہو اس کی آپ دلکل شکر نہ پہنے ایفرا اس کا بہت خیال رکھتی ہے ایسے باپ کو کبھی کبھار چلے جانا چاہیے ہیں وہاں او کا دل بہل جائے گا جو ڈپریشن ہے وہ دھوگوں گا میں تو خود وہاں جاتا ہوں اس سے تو بس سارے دن اسیگزہ کھیلتا ہوں دل ہی نہیں چاہتا کہ میں واپس آم جاؤں گا یا جاؤں گا میں میں اس کو یہاں پہ لے ہوں گا اپنے باس آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں راشد انشاءاللہ بہت جل جو سنا ہمارے پاس یہاں پہ ہوگا میں آج ہی امی اور اببہ سے بات کروں گا کہ ہماری شادی کی ڈیڑ پکی کرے اور آپ دیکھ رہا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا افرا بھی یہاں ہوگا آپ ساتھ مل کے سانا کو بہت پیار دے کے اس کا بہت خیال دے کے اچھا راشد بہت چلے آم لسکو آم آج ہاں گرائی فکر چلتے چلے نا میں یاد نہیں چھوڑ سانا سے ملنے آیا ہوں اور آپ لوگوں سے مافی بھی مانگنے چاہتا ہوں غلطی بھی مجھ سے بہت بہت ہی برا کیا میں نے میں اپنی بیوی کو وہ مقام ہی نہیں دے سکا جو مجھے دینا چاہیے تھا ایک ایسا سرمایہ جو مجھے چھن گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بس آپ لوگ چچا مجھے ماف کر دیجی ماف کر دیجی مجھے آپ کے احساس ان ادامت کا ہمیں کیا فائدہ ہے میری معصوم بہن آپ کے غلط رویہ کو سہتی رہی آپ کی بے رکھی کے زخم تھے ان کی روپہ کتنی دکھی تھی وہ یہ جب آپ شرمندہ اس کا ہم کیا کریں افرا ادامت میں دوبے ہوئے شخص کو شرمندہ نہیں کرتے بیٹی اس کی مدد کرتے ہیں اس کی شرمندگی کو کم کرتے ہیں نہیں نہیں آپ آپ اس کو بولنے دیں اچھا ہے اچھی طرح بولیں یہی کرنا چاہیے میرے ساتھ جس دن سے سمرہ گئی ہے مجھے ایک پل بھی چین نہیں آیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہو جائے گا اس کو چلانے دیں یہ نشتر یہ جو میرا گناہ ہے نا اس کو اس نشتر کی ضرورت ہے صحیح کر رہی ہو بالکل بلکہ چچی جان اگر آپ کو بھی کچھ کہنا ہے اگر آپ کے بھی دل میں کچھ ہے تو آپ بس کہے ڈالیے میں خاموشی سے برداشت کروں گا سب کچھ سہوں گا آپ لوگ بالکل صحیح کہیں گے جو کہیں گے مجھے کچھ نہیں کہنا راشد لیکن میں صدرنے میں بہت دیر کرتا خود کو درست کرنے کے لیے تم نے بھی مجھے کی زندگی مانے یہ تم نے اچھا نہیں کیا چچی جان میں کب چاہتا تھا ایسا ہو میں کب چاہتا تھا میں اس پر غصہ ضرور کرتا تھا لیکن اسے نفرت تو نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کبھی سوچا تھا کہ وہ چلی جائے گی چھوڑ کے یوں اچانک اچھا بیٹا بس کر دو بس میں سنا سے ملنا چاہ رہا ہوں مل سکتا ہوں پھر باہ اپ صاحب کیوں نہیں بیٹی ہے تمہارے اپر چوڑی سو رہی ہے ورکی اپر 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 آپ اپر 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 بہترین اپر 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 یا باہ بہت بہت مبارک ہو جواد ایسا چانس تو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے دو سال کی ٹریننگ اور واپسی پر پر موشن اور ہاں ایک ہفتے کے اندر اندر تمہیں جنمی کے لیے نکلنا ہوگا سر ایک ہفتے میں isn't it too soon کوئی پرابلم آرے یار تم تو بیچلر ہو تمہیں تو جانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بیسے بھی واپسی کے بعد تمہارے سی وی میں چار چاند لگ جائیں گے تو میں معلوم ہے کہ آفیس کے دو لڑکے اس ٹرپ کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں بڑی بڑی سفارشے ڈلوہ رہے ہیں مگر تمہارا نام تو اوپر سے اپروو ہوگا انسیوال باری لکی سر سر جب میں سے کس ب 미یری لکی لکن لیکن کچھ باکتی جیے سوچنے کے لیے آرے یار کچھ مط سوچو کچھ ہمیں بردو آ Everyday on just take it let's have tea at میری جان میرا بچہ کیا ہو گیا بابا بابا آپ کا بابا بابا آپ بابا آپ دنوں پاپ دیکھنے اس کیا چاہد رو رہی ہے بہت شکریہ بہت خیال رکھا شکریہ کی کیا بات میری بہن کی بیٹی مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیادی میں میں اس کو اپنے ساتھ دے جانا چاہتا ہوں مگر میں دیکھو افرہ مجھ سے مجھ سے دور نہ کرنا میں نے پہلی بہت انتظار کیا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں تو میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر بہت سبر کر لیا بس میری جان بس 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 تمہارے پاس وہ جواب دیا ہے میرے پاس اس کے جواب آر بھی ہے تم مجھے اس کا سامان لا دو مجھے اس کا سامان تم فکر نہیں کرو میں دیکھ لوں گا میں دیکھ لوں گا اب بھی ہم جائیں گے ہم کھلونے خریدیں گے ہم کچھ اچھا چھا کھائیں گے میری جان میری جان کیا کہہ رہے ہو تم ایک ہفتے میں نام ہمکے نہیں ہیں پھر اسے ساتھ بھی تو نہیں لے جا سکتی ہے بھئی کیا فائدہ ان سب چیزوں کی کرنے گا دو سال تر نہیں نہیں ہوئی دنوں کو گھر بٹھا کر رکھو گا بہر کیا کرنے گا ارے بھئی تم جاؤ تسلی اور اتمنال سے جرمنی جاؤ اپنا مستقبل دیکھو سمجھے تم دو سال کے لیے افرا کو لٹکا کر رکھو افرا کے لیے میں نے اور تمہارے ابا نے کچھ اور سوچ لیے بس کیا سوچے آپ لوگوں نے اس کے لیے دیکھو جواد میں جو تم سے بات کرنے لگی ہوں نا اسے بہت اتمنال اور تسلی سے سننا اور سمجھنا دیکھو بیٹا پہلے صورتحال اور تھی آج وہ نہیں ہیں پہلے جو تم نے کہا ہم نے فور رن کر دیا لیکن آج جو صورتحال ہے نا اس میں تمہیں اپنی چاہت کی قربانی دینی ہوگی چاہت کی قربانی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہاتے ہیں؟ مرگس صاف صاف بات کرو اس سے دیکھو جواد بیٹا تم ہم نہیں چاہتے کہ تم یہ شادی بھی آ کے جھمیلوں میں پڑھو ابھی تم اپنے مستقبل کو دیکھو رہی بات افرا کی اس کی تم بلکل فکر مت کرو اس کے لئے ہم نے بہت بہترین سوچ رکھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ افرا کی شادی راشد سے کر دیں ملی؟ باب سمی؟ کیا کہہ رہی ہے؟ آرام سے اور میں نے میں نے کوئی انہونی بات نہیں کر دی بٹا دیکھو ویسے بھی تمہاری افرا سے صرف منگنی ہوئی ہے نا اور میرا بیٹا منگنی کی اسلام میں کوئی شرعی اہمیت نہیں ہے اس بات کو سمجھو میرا دل میں جو افرا کی اہمیت ہے نا وہ میرے لئے کافی ہے باب آپ سن نہیں رہے ان کی بات ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کچھ بولے تو سائی تمہارے ابا سب جانتے ہیں لیکن جب آت مجھے ایک بات بتاؤ بیٹا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے تمہارے بڑے بھائی کا گھر بس جے پھر سے تمہاری معصوم بھتی جی سنہ کو ماں کی مام کا مل جائے ہاں تمہیں اس معصوم پر ذرا ترس نہیں آتا ذرا خیال نہیں آتا اپنے بھائی کا بھی ماں تو امی کریں آپ کریں ان کی شادی ضرور کریں لیکن ساری دنیا میں صرف افرا ہی رہی ہے میری جان راشد کا گھر صرف افرا بسا سکتی ہے اور سنہ کو ماں صرف صرف افرا کی صورت میں مل سکتی ہے اگر اگر بیٹا تم خود غرض بن کر نا سوچو تو ایسا نہیں ہو سکتا پلیس اببا آپی کچھ کہیں اببا تمہاری اممہ صحیح کہہ رہی ہے کہ تم مان جاؤ نہیں اببا وہ صحیح نہیں کہہ رہی یہ ناممکن ہے یہ اس طرح آئے اور ہماری سنہ کو ہم سے لے گئے اببا کو یسا کرتا ہے کیا ہماری نہیں وہ اس کی سنہ ہے باپ ہے اس کا بیٹا اببو کی ہمارے اس پہ کوئی حق نہیں ہے حق ہے بیٹا ہمارا حق ہے لیکن حق کی ترتی میں بہت پیچھے ہیں وہ بہت آگے بیٹا 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 وہ بولت روے گی وہ نہیں رہ سکے گی میرے بغیر اب پلیس نا اببو سے بات کریں اسے باپس لے آئے افرا بیٹا سنبالو خود کو پھر کچھ دنوں کی بات ہے تمہیں اس گھر جانا ہے نا کچھ دن؟ میں جانتی ہونا کہ وہ چند لامے بھی نہیں رہ سکے گی میرے بغیر آپ تو جانتی ہیں پلیس آپ بولیں انہیں باپس لے کیا سنہ کو پاگل ہوگی یہ بھانجی کی محبت ہے تو کیوں نہ ہوگو خالہ ہے لیکن ماں بن کے پالا ہے اس نے سنہ کی پیدائش کے بعد اسی کی گود میں ڈالا تھا سب سے پہلے اس نے میں کرتا ہوں بھائی جان سے بات ان سے کہتا ہوں کہ یہ سنہ کو واپس کریں اور یہ جواد اور افرا کی شادی کریں جلدی سے نہیں تو یہ رو روکے ہلکان ہو جائے گی یہ تو ٹھیک کہہ رہے آپ آپ کریں مختار بھائی جان سے بات موسیقی 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 بیٹی ہے بیری موسیقی یہ بہت چھوٹی ہے یہ افرا کے بغیر نہیں رہ سکتی جب اس کو افرا کے ساتھ رہنا ہے تو پھر اس کی آتھیں کیوں خلاب کروں میں کیوں چھوڑو اس کو واپے موسیقی آپ ٹھیک نہیں کر رہے ٹھیک ہی تو کھنا چاہتا ہوں اس لئے تو لایا ہوں اسے لو پھر ایک نئی مشکل اے رہے یہ اس ماسوم بچی کو کیسے سنبھالے گا جماح خراب ہوگی اس کا جے تو افرا کی فکر ہو رہی ہے جب اہت اعجت ہے اس سے کیسے رہ گیا اس کی پہنیا آرے بیٹا حل ہے تمہارے پاس اگر تم چاہو تو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ اگر تمہارا صافتہ تعبون کرو تو افرا کو بچی اور بچی کو ماں کی محبت اور اس کی اس کی تبجھو مل جائے گی تم کیوں نہیں سمجھ رہے بٹھا امی پلیز مجھ سے وہ بات مات کریں جو نہیں ہو سکتی ناممکن ہے یہ میرے لیے کچھ ناممکن نہیں ہوتا بیٹا کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا اگر چاہے تو انسان وہ کچھ کر جاتا ہے کہ انسان کی سوچ تک دھنگ رہ جاتی ہے افرا اور راشد کی شادی ناممکن نہیں ہے میں نے تم سے کہا نا تم ہمارے ساتھ تابون تو کر کے دیکھو بیٹا ایک منٹ پیاس کپوں میں در اے بیٹا ایسی کامد ہم پہ گزری دل چور چور اشک نمک جو سخو پلا گا تو یہ سرور ہوا اگر تمہارے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرو تو افرا کو بچی اور بچی کو ماں کی محبت اور اس کی تبجھو مل جائے گی آدھی محبت آدھا فسانہ ڈھونڈلے اے دل اپنا ٹھکانہ سیکھا ہے تم نے پڑا دل کو جلانا چھوڑ دیا ہے تم نے ہم کو منانا ڈھونڈلے اے دل اپنا ٹھکانہ 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 ڈھونڈلے 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 اپنا ٹھکانہ جواد یہ سب کیا ہو رہا ہے تم راشد بھائی کو منع کیوں نہیں کر رہے ہو تم فکر نہ کر میں سب ٹھیک کر دوں گا تمہارے ہوتے بے تو وہ سانا کو مجھ سے لے گئے سانا تم اس کی وجہ سے اتنی پریشان ہو تو اور کیا وجہ ہوگی پریشانی کی میرے پاس پھجو پتہ نا وہ میرے پہنے نہیں رہ سکتی ہے رو ہی گی وہ تو پلیز راشد بھائی سے بات کرو کہ اسے واپس لے کے آئیں ہاں افراد تم فکر نہ کرو میں راشد بھائی سے بات کروں گا نہیں سمجھاؤں گا سانا بہت جلد تمہارے پاس ہوگی تم لیا ہو گئے نا ہاں بس پلیزم رونا بند کرو افراد میں تمہیں تھوڑی تین میں کور کرتا ہوں ٹھیک ہے ایسی قیامت ہم پہ گزری دل چور چور ہوا ہوا اشک نمک جو سخم پہلا گا تو یہ سرور ہوا آدھی محبت آدھا فسانا ڈھونڈ لے اے دل اپنا ٹھیکانا سیکھا ہے تم نے پڑا دل کو جلانا چھوڑ دیا ہے تم نے ہم کو منانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلام علیکم جی میں ٹھیک ہوں وہ افرا اس کا بہت برا حال ہے وہ رو رہی عزیب سنا کو یاد کر جانتا ہوں میں افرا بہت معنوم سے سنا سے لیکن کیا کروں راشی بھی تو باب ہے اس بچی کا اتنے مہینے دوری برداشت کے لئے اب نہیں کر پا رہا تو میں کیا کرتا ہوں بھائی جان وہ آپ افرا اور جواد کی شادی دیکھ کر دیں یہی حل ہے اس مستق نہیں نہیں فیاض یہ نہیں ہو سکتا نہ ممکنے ہو یہ کیوں کیا مطلب جواد جا رہا ہے اپنے آفس کے کام سے جرمنی وہ شادی نہیں کر سکتا کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان سنا کا کیا ہوگا اور میری افرا ایک بات کہوں میں تم سے اگر تم ٹھنڈے دل اور دماغ سے غور کرو تو جی جی آپ آپ کے یہ دیکھو سنا اور افرا کی بہتری سی میں کہ ہم افرا کی شادی راشد سے کر لیں کیا یہ کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی جاندے پہ افرا افرا اور راشد کی شادی آپ اپنے کیا سوچ کے یہ بات کی ہے جی بھائی آس بہت سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دماغ سے بات کی ہے میں نے اسی میں ہم سب کی بلائی ہے دیکھو وہی بھی عورت جو ہے نا وہ سنا کی ماں نہیں مون سکتی صرف افرا ہی ہے جو سنا کو سچی ماں کا پیار دے سکتی ہے یہ ممکن نہیں ہے بھائی جاندے افرا اور جواد کی منگنی ہو چکی ہے جی ٹھیک ہے پھر تم یا منگنی بچا لو یا پھر سنا کا مستقبل اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہیں لیکن ایک بات کا خیال رہنا سنا تمہاری مرہوم بیٹی کی نشانی ہے سمجھے دعافی زبائی ٹھیک کیا پھر ٹھیک کیا پھر ایسی قیامت ہم پہ گزری سوچ کر ہے حیران ہو گیا ہوا ہے دماغ میرا غراب ہو گیا ہے کیسی فضول بات کی ہے بھائی جاند کہہ رہے ہیں افرا اور راشد کی شادی کرتا ہوں کون ہے ہم کٹ پتلی ہیں جو وہ کہیں گے وہ کرتے چلے جائیں گے کہہ رہے ہیں سنا کو ماں مل جائیں گے مل جائیں گے افرا کو سنا کا ساتھ اور میں ان کی پوتی کے خاطر اپنی بچوں کی خوشیاں بھر بات کر دوں مل جائیں گے آپ بھول ہیں افرا سام سنا ان کی پوتی کے ساتھ ساتھ ہماری سمرہ کی نشانی ہے سبرا جو اب اس دنیا میں نہیں رہی جس کی مختصر سی زندگی میں خوشیوں کی مقدار بھی بہت مختصر تھی اور میں نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی سنا اس کی سندگی میں کوئی ٹوک تکلیف آئی بھائی تو کیا کہہ رہے ہیں اب جو وہ کہہ رہے وہ تو نہیں کر سکتے نا ہاں نہیں کر سکتے ہاں کرکاش ایسا کر سکتے اور افرا اور جواد کی منگنی نہ ہوئی ہوئی ہو تھی کہ مجھے اس رشتے سے کوئی تعمل نہیں تھا آفیا مجھے مجھے تم سے اس جواب کی توقع نہیں تھی مجھے خود بھی اپنے آپ سے اس جواب کی توقع نہیں تھی مگر فیاض جب سے میری سمرہ گئی ہے اس کو لے کر اور سنہ کو لے کر میں پہلے سے زیادہ احساس ہو گئی مجھے جی چاہتا ہے کہ جو خوشی سمرہ کی زندگی میں نہیں ملی اسے وہ سب کی سب میں سنہ کی جھولی میں رات اس کی زندگی میں کوئی ماجوسی کوئی محرومی نہ آنے دوں آپ جانتے ہیں فیاض صاحب یہ ایک بچے کی زندگی میں سب سے بڑی محرومی اس کی ماں کا نہ ہونا ہے اور افرائی سنہ کی اس محرومی میں بہترین مدعوہ جزباتی ہو رہی ہو تم جزباتی ہو رہی ہو نہیں جزباتی نہیں ہو رہی ہو میرے جو کچھ بھی کھا سوچ سمجھ کر کھا اور اب تو حراشت بھی بہت بدل گیا موسیقی 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 آپ بولو اس پر جواب ہیلو جواد یہ تایا بھو کیا بول رہا ہے کیا کہہ رہے تایا بھا انہوں نے بولا ہے کہ میری شادی میری شادی راشد بھائی سے مجھے تو بولتے رہے بھی گہن آرہی ہے تم فکر نہ کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری بات پر یقین کرو میکر انہوں نے یہ سب کہا کیوں ہے وہ پریشان ہے سنا کی وجہ سے کلکو راشد بھائی کی شادی ہوگی سوٹہلی ماں کا کس طرح کا روئیہ ہوگا سنا کے ساتھ اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے دوڑا سا گھبرائے میں ہے پلیز ہاں تو میں ہوں نا میں آؤں گی نا اس گھر میں خیال رکھوں گی ہم دونوں ہوں گے سنا ہماری بیٹی بن کے رہے گی نا اس میں کیا مشکل ہے بس تم تایا بھو سے شادی کی بات کرو افرا دیکھو میں نے شاید تمہیں بتایا نہیں لیکن میں دو سال سے پہلے تو ویسے بھی شادین کرسا کیونکہ جواب کی وجہ سے شاید مجھے جرمنی جانا پڑے ہاں کیا مطلب میرا میرا کیا ہوگا لیکنہ کچھ نہیں ہوگا تم فکر نہ کرو میں سنبھا لوں گا اشک تیرا ستا مجھے فکر لگا کے کہتو کہ میں فکر نہ کرو جلدی بات کرو ہاں ہاں بہت دیکھتا تم بس ریلیکس کرو بھی افرا میں تم سے بھاگوں بات کرتا ہم کی چوبھن ہے پھر رولائے ہم مرمٹے ہیں دل لگا سیکھا ہے تم نے پڑا دل کو جلانا چھوڑ دیا ہے تم نے ہم کو منانا ہاں تیرے لالے لیا کے میں جندری گوا کے ہاں بڑا پچھتا ہے ہاں بڑا پچھتا ہے ہاں بڑا پچھتا ہے بس بس چلو نیچے چلتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں ٹھیک ہے کیا چاہیے کیا چاہیے میری بیٹی کو ہاں آج تو بڑی اچھی بچی بھنی ہوئی ہے کیا چاہیے ارے کیوں لے کر گئے تھے تم اسے چھت پر اتنی گرمی میں اور کیا ضرورت ہی تمہیں اسے یہاں لانے کی کیوں نہ لاتا بیٹی ہے میری میں خود پالوں گا اس کو کیا تجربہ ہے تجھے بچے پالنے کا کیا ہو گیا کیا ہو گیا تجربہ نہیں ہے تو ہو جائے گا تجربہ پال لوں گا میں اچھا مجھے دو دیکھو کتنا رو رہی ہے دو مجھے کیوں آپ جا کے آرام کریں میں دیکھ لوں گا یہ زد کیوں کر رہے پکڑا مجھے پکڑا نہیں امی آپ جائیں میں دیکھ رہا اس کو چلو بھاد ہو گئی بھئی میرا بیٹا میرا بچہ میری پیاری سی گڑیا کیا چاہیے کیا ہو گیا تجھے کتنی سگریٹ پیے گیا خدا کیلئے پوری ڈی بھی ختم کر دیا مجھے دوں میں نظر کاش اس سگریٹ کے دھوئیں کی طرح سارے مسئلے بھی ہو جائیں تو سمجھا یار ان کو اور اگر نہیں سمجھا لی تو خود سمجھ لیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ مستقبل کی خاطر میں اپنی محبت کو قربان کر دوں واہ یار تیری قربانی سے دو لوگوں کا مستقبل پس سکتا سوچ دلہ راشد بھائی اور وہ باتی جی اور اگر تو پیچھے ہٹ جائے گا ان لوگ کا فیچھو بھی بن سکتا یار تیری جاپ تیری کریئر اس پر فوکس کر یہ موقع بار بار نہیں ملتے یہ نہیں ہو سکتا افرا کے لاغا مجھے کچھ اور نہیں سمجھائی یار تُو دل سے سوچ رہا ہے دماغ سے سوچ اور اگر اتنا ہی ہے تو تیرے جی میں جو آتا ہے وہ تُو کر یہاں پہ بیٹھ کے میرا کیوں ٹائمز آیا کر رہا ہے تُو یہ تُو مجھے دے موسیقی 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 کچھ بھی ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی سانہ سے پیار اپنی جگہ مگر جواد میں جواد کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی جواد کبھی ایسا نہیں ہوں نے دے گا میں صرف اس کی منگی درد ہونے اس کی محبت بھی جواد سمجھا لے گا ہاں سمجھا لے گا سب ٹھیک ہو جائے ہاں تیرے نان ناکے مجھ تیری گا باگے ہاں بڑا پچھتا ہے ہاں بڑا پچھتا ہے